نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِ کریم اما بات مولوی سعید اصحص صاحب کا آٹھویں کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس میں موصوف نے حسبِ عادت میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بہانہ جے بنایا کہ یہ ادھر ادھر کی باتی ہیں اصحص صاحب خدا کے لئے انصاف کریں میں نے جو آپ سے تن کی ہاتھ کا سوال کیا تھا وہ آپ کے عقیدے کی وضاحت اور توضیح تھی اور ساتھ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے اس خادم کے پاس جواب تو ہیں ایک نہیں کئی لیکن دیتا نہیں ہوں سبحان اللہ حضرت جی وہ پٹاری سے جواب نکالیں تاکہ ہم ان جوابات کا جیزہ لیں ابھی آپ جواب نہیں دیں گے تو مرنے کے بعد جواب دیں گے اب آپ عمر کے جس حصہ میں ہیں آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور آپ امام المناظرین ہیں جب آپ نے جواب نہ دیا تو آپ کے جو مقتدی ہیں وہ بچارے کیا کریں گے اس لئے میرا مطالبہ ہے اصحص صاحب حمد کیجئے جررت فرمائیے اور میرے ان سوالوں کا جواب انعایت فرمائیں ان کو چھپا کے نہ رکھے کہیں کیڑا نہ لگ جائے اس لئے آپ کی ان باتوں سے آپ کے انپڑ مددہ تو مطمئن ہو جائیں گے لیکن علمی دنیا میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں کہ میرے پاس جواب ہیں لیکن دیتا نہیں ہوں ساتھی اصحص صاحب نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ اصول کی بنیاد پر ہو تو حضرت جی ذرا توجہ فرمائیے کہ اصول مناظرہ کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے پہلے کلپ سے لے کے آٹھویں کلپ تک اللہ کے فضل سے ہم اصول پہ ہیں اور آپ خود نقض اصول کے مرتقبے ہیں میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں ان پہ غور کر لیں آپ نے پہلے کلپ میں فرمایا تھا کہ میرے ساتھ شرائط بالعصالہ بالوکالہ تیہ کر لیں میں نے آپ کو تین تاریخیں دی بار بار آپ کو کہا کہ حضرت جی کس تاریخ پہ آؤں کہ بالعصالہ آمنے سامنے بیٹھ کر شرائط تیہ ہو سکیں یہ گھنٹے دو گھنٹے کا کام تھا اور آپ نے شرائط کی تاریخ نہیں دی اور آپ نے کہا جی نہیں جی شرائط تو کلپ کے ذریعے تیہ ہوں گی اس کا نتیجہ جائے نکلا کہ آٹھ کلپ آپ کے گزر گئے اور آپ ابھی تک یو ٹرن پالیسی پہ قیمیں کبھی کچھ کبھی کچھ اور میں آپ کی ہر بات کا اللہ کے فضل سے جواب دے چکا ہوں سامعین خود فیصلہ کریں گے اور آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا اور کلپ بازی بھی آپ نے شروع کی اس لیے پہلے یہ اصول کی خلابرزی آپ نے یہ کیے کہ آپ نے وقت نہیں دیا اگر وقت دے دیتے تو ہر چیز گھنٹے دو گھنٹے میں تیہ ہو جاتی نمبر دو میں نے جس چیز پر آپ کو چیلنگ کیا تھا کہ قرآن کریم کی استعلہ میں علم الغیب کی نفی موجود ہے لیکن اس بات علم الغیب کے عنوان سے نہیں ہے اگر ہے آیت پیش کریں یا اقرار کر لیں آپ نے پانچ کلپ دور لگائی کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کوئی عبارت کبھی کوئی عبارت پانچ کلپوں کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اب شکنجہ میں ایسا پھنس چکا ہوں کہ نکلنے کا راستہ نہیں تو آپ نے پھر اقرار کیا جی واقعی فلان چیز بھی نہیں ہے جس طرح فلان چیز قرآن میں نہیں یہ بھی نہیں فلان چیز نہیں یہ بھی نہیں تو یہ اصول کے خلاف کس نے کیا اصول یہ تھا کہ آپ پہلے دن کہہ دیتے کہ جناب علم الغیب کا لفظ موجود نئی نبی کریم علیہ السلام کے لیے تاکہ قرآن مقدس کا ایک عنوان پورا ہوتا ہم اطلاع علی الغیب کی بات کرتے لیکن پانچ کلپ میں آپ نے حیرہ پھیری فرمائی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی لیکن اللہ کے فضل سے آل حق کا یہ پنجے کی مضبوطتی تھی اور گرفت تھی کہ آخیر میں آپ نے آ کر اس کا اقرار کیا پھر بھی اصول یہ تھا اصولاً آپ کی شکست ہو چکی ہے جس طرح کہا میں نے چیلنج کیا آپ نے کہا میں نے قبول کیا اور پھر آپ نے اقرار کیا کہ اس طرح کا لفظ موجود نہیں تو اصول مناظرہ کے مطابق یہ آپ کی سب سے بڑی شکست ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ اصول کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے نمبر تین میں نے آپ کے سامنے آپ کا عقیدہ بیان کیا آپ تو اپنا عقیدہ کئی کلپوں میں مان نہیں رہے تھے کبھی مجھے مفتی آمدجار کی عبارتیں پیش کرنی پڑی کبھی عمر عشریوی کی عبارتیں پیش کرنی پڑی اور آپ سے بار بار پوچھا کہ آپ کا عقیدہ احمد رضا خان والا ہے یا عمر عشریوی اور مفتی آمدجار خان والا ہے آپ بات گول مول کرتے رہے حالانکہ آپ کا حق تھا آپ پہلے دن بتا دیتے جی میرا عقیدہ احمد رضا خان والا ہے تو بات اتنی لمبی نہ ہوتی اس میں بھی آپ ادھر ادھر بھاگتے رہے اور جب میں نے پنجہ دبایا اور تھوڑا سا کھینچا تو آپ فوراں آگئے کہ بریلویت کا تشخص آلہ حضرت سے قائم ہے یعنی عوام کے سامنے تو واضح نہیں کیا آہل علم سمجھ گئے کہ آپ نے عمر عشریوی کا عقیدہ بھی چھوڑ دیا مفتی آمدجار کا عقیدہ بھی چھوڑ کے آپ آمد رضا کے عقیدے پہ جانا چاہتے ہیں تو اب ذرا بتائیں اصول کی خلاف ورزی کس نے کی؟ میں پوچھتا رہا آپ ادھر ادھر بھاگتے رہے کبھی کدھر کدھر اور موضوع کی طرف آپ نہیں آئے پھر نمبر چار آپ نے یہ بھی کیا اب چاہیے یہ تھا کہ جو اصول یہ تھا جو آپ کا عقیدہ تھا آپ اس عقیدہ پر یا مدعی بنتے یا مجھ سے عقیدہ پوچھ کر مجھے مدعی بناتے لیکن آپ نے جناب کیا کیا آپ کے کلپ سننے والے اگر غیر جانب داری سے سنیں گے انشاءاللہ میری باتوں کو سو فیصد صحیح پائیں گے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعبہ اور کر دیا عقیدہ اور بیان کر دیا عقیدہ اور دعبہ اور یہ بھی اصول کے خلافے جو آپ کا عقیدہ تھا اس کو بطور دعبہ کے کیوں نہیں پیش کیا جرت کرتے اس کو پیش کرتے یہ بھی اصول کے خلافے آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اصولوں کے مطابق مناظرہ ہو اور پھر چاہیے یہ تھا اصول مناظرہ کا ثابتہ ہے کہ جب آپ نے کہا میں نے دعبہ کیا تو مدعی کے ذمہ ہوتی ہے دلیل تو آپ دلیل پیش کرتے آپ نے کیا کہا میں دعبہ کر رہا ہوں میرے دعبہ کو آپ توڑی خیر میں نے آپ کی یہ بات بھی اللہ کے فضل سے پوری کی اور آپ کا جو بریلویت سے بھی ہٹ کے دعبہ تھا اور خود ساختہ دعبہ اس کے سات وجو سے میں نے پرخچے اڑا دیئے اور پھر ان سات وجو پر آپ کو تبصرہ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوئی جو میری اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی آپ کا ضمیر بھی مان چکا ہے کہ آپ کا وہ افترائی دعبہ وہ جہنم رسید ہو چکا ہے اس کے بعد نمبر پانچ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ایمان ہے جمیم آکان ماجکور میرا عقیدہ ہے جو میرے علی حضرت کا عقیدہ ہے میں علی حضرت کا روحانی فرزندوں بڑی آپ نے زبردست تقریر فرمائی اور پھر اصول کے مطابق جب آپ جمیم آکان جمیم آکان کے علم محیط کے مصبتیں عقیدہ رکھتے ہیں ثابت کرنے والے ہیں تو اصولاً عام مدعی بنتے تھے اور میں جمیم آکان ماجکون کے اصول علم محیط کے اصول کا منکر تھا تو اصول مناظرہ کے مطابق میں سائل عام مدعی لیکن عام میں جرت نہیں ہوئی اس عقیدے پر مدعی بننے کی تو یہ اصول مناظرہ کی خلاف برزی کس نے کی اور نمبر چھے آپ نے جو شرائط مناظرہ ہیں یہ پہلے ہوتی ہے یا مناظرہ پہلے ہوتا ہے آپ نے شرائط مناظرہ تیہ نہیں کی عقیدہ تیہ نہیں کیا اور وہ جی جامعہ امینیہ میں آؤ وہاں مناظرہ ہوگا پھلاں پھلاں تاریخ یہ اصول مناظرہ کی کس کتاب میں لکھا ہے پہلے شرائط ہوتی ہے یا پہلے تاریخ اور جگہ کا یکترفہ یکترفہ طور پہ تائیر ہوتا ہے پتہ نہیں صحیح صاحب آپ نے کونسی اصول مناظرہ کی کتاب پڑھئی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا آپ شرائط تیہ کرتے اس کے بعد بامی مشورہ سے مناظرہ کی جگہ اور تاریخ کا اعلان ہوتا اور میں نے آپ کو کہا آپ اپنا نمبر دیں تاکہ مناظرہ محفوظ جگہ پہ ہو میری آپ کی بات ہو اور آپ نے نہیں دیا میں نے کہا آپ نے محتمد آدمی کا نمبر دیں آٹھ کلپ گزر گئے ابھی تک آپ نے کسی محتمد آدمی کا نمبر بھی نہیں دیا میدان مناظرہ کا تعین بھی نہیں ہوا شرائط یک ترپہ ٹریفک نہیں ہوتی یا مناظرہ کا مقام وہ یک ترپہ سینہ زوری نہیں ہوتی آپ ذرا وہ اپنا کلپ یاد کریں میں انشاءاللہ ساتھ بھی لگا دوں گا وہ یوٹیوب پہ موجود ہے جو عاصف جلالی کو آپ کہتے رہے اب وہاں ان کو تو آپ یہ کہتے رہے اور ہمارے مقابلہ میں آپ کی بولی بدل گئی تو سعید اصد صاحب یہ دوہرہ ربیہ مناسب نہیں ہے جو مطالبہ کر رہے تھے اب اشرف آسف جلالی سے آپ کرتے تھے اب وہ مطالبہ میں آپ سے کر رہا ہوں لیکن آپ اسی مطالبہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اصول منادرہ کی خلاف برزی کس نے کی نمبر ساتھ میں نے آپ سے آپ کے عقیدے کی تنقیات پوچھئے اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے آپ سے عقیدے کے معاملہ میں پوچھا کہ جمیم آکان ما یکون کا حصول کب ہوا پیداشی طور پر نبوت سے پہلے جب آد بیرائی سے پہلے جب آد حجرت سے پہلے جب آد وفاد سے پہلے جب آد آپ نے مولوی صاحب کوئی جواب نہیں دیا یہ جواب دینا پڑے گا یہ ادھر ادھر کی بات نہیں یہ آپ کے عقیدے کی بضاعتیں نمبر دو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جمیم آکان ما یکون کا علم محید صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے مانتی ہیں یا جمیم حضرات انبیاء کے لیے صرف انبیاء کے لیے یا اولیاء کے لیے صرف اولیاء کے لیے یا آمد المومنین کے لیے صرف مومنین کے لیے یا کفار سب انسانوں کے لیے صرف انسانوں کے لیے یا جانوروں کے لیے جیسے مفتی آمد جار کی چیل کا حوالہ دیا احمد رضا خان کا ملفوضات والا کشفی گدہ کا حوالہ دیا اکاب کا حوالہ دیا مفتی آمد جار کے شیطان کا حوالہ میں نے دیا تو اس لیے آپ کو اس چیز کی بزاعت کرنی پڑے گی اور ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم بھی آپ کو حضرت جی بتلانا پڑے گا تو آپ نے کسی ایک ترقی کا جواب نہیں دیا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ غلبہ علل غیب مانتی ہیں صفت غیب دانی جس کے بعد اطلاع کی احتیاجی نہ رہے یا اطلاع مانتی ہیں آپ نے کوئی بزاعت نہیں کی اور بھی میری پندرہ تنقیہات تھی پندرہ سبال تھے ساتھ میں کلم میں حضرت صاحب اس کا جواب دینا ہوگا آپ کی جان نہیں چھوٹے گی آپ یہ کہیں ادھر ادھر کی دو چار کہانیاں گپیں سنا کر کہیں میرے پاس جواب ہے لیکن دیتا نہیں وہ جو جواب ہے وہ ذرا نکالیں ہم اس کا جہزہ لیں اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا میں نے آپ کے سامنے یہ تو آپ بہانہ بنا رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں اصولوں کے مطابق مناظرہ ہو اور آپ نے یہ کیوں کہا ایک تو بھئی جان چھوٹ جائے کہ یہ جو تنقیہات ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے اور دوسرا آپ نے جو مطالبہ کیا تھا کہ میرے عقیدے کو توڑو آپ ذرا بولیں آپ نے جو مطالبہ کیا تھا یا نہیں آپ نے جو مطالبہ کیا تھا کہ جمیم آکان ماجکون والے میرے عقیدہ کو توڑیں میں نے آپ کے سامنے آٹھ آیات قطعی و دلالت پیش کی جس سے آپ کا عقیدہ خاک میں مل گیا اور پاش پاش ہو گیا اور میں نے کہا جرت کر ان آٹھ آیات میں ذرا ذاتی عطائی کی تعبیر لیا اصل صاحب یہ آپ کے مطالبے پہ میں نے آٹھ آیات پیش کی آپ اپنا کلپ دوبارہ سنیں آپ نے کہا اگر جرت ہے میرے عقیدہ توڑیں اللہ کے فضل سے ایک ایک آیت نے آپ کے عقیدے کی دھنیا بکھیر کے رکھ دیئے اور آپ میں جرت نہیں ہے جواب دینے کی اب اصول یہ تھا کہ آپ کے مطالبے پر جب آٹھ آیات میں نے پیش کی آپ ان کا جواب دیں اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو یہ آپ کی بازے شکست ہوگی آپ یہ بہانہ نہ کریں کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوتی ہے یہ اپنے جائلوں کو نہ اس حکار میں لائیں آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر کے پھر مجھ سے مطالبہ کیا کہ میرے عقیدے کو توڑیں یہ آپ دوبارہ سنیں میں نے اس آپ کے مطالبہ پر آپ کے عقیدے کی دھنیا بکھے رہی ہے تو اصول صاحب آپ جواب دینا ہوگا یہ آٹھ ایتی یہ آپ پہ کر دیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بوجھ نہ بڑھے ان آٹھ آیات کا جواب ہر صورت میں دینا ہوگا کلب بازی آپ نے شروع کیے میں تو یہ چاہتا تھا کہ ابتدان ہم نے سامنے بیٹھیں لیکن آپ نے اب کلب بازی شروع کی تو یہ آٹھ ایتیں میں نے کلب میں بیان کی کوئی بانہ نہ کرنا ان آٹھ آیات کا کلب میں جواب دو اور پندرہ سوال جو ساتھویں کلب میں میں نے کیے ان کا جواب بھی چاہیے ابھی تو میں نے ریایت کر لی اکتیس سوال تھے ان کا بھی انشاءاللہ موقع آ جائے گا لیکن اس سے ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے اس کے ساتھ گیارمے نمبر پر تاکہ آپ کی گیارمی پوری ہو جائے گیارمے نمبر پر آپ نے یہ کہا تھا کہ بریلبیت کا تشخص آلہ حضرت کی وجہ سے قائم ہے اب اصول یہ تھا میں نے آپ کو اصول کی بات کی کہ اگر یہی بات ہے تو سب سے پہلے آلہ حضرت کا ایمان ثابت کیجئے آلہ حضرت بریلبی مفتیوں کے فتوے کے مطابق دس وجوہ کفر میں نے بیان کی بریلبی مفتی آنے کرام آلہ حضرت کو کافر کہتے ہیں اور مولوی سعید اسد کے فتوہ کی زد میں آ کر آلہ حضرت کافر ہے یہ جو نبوت والا مسئلہ آپ نے چھیڑا ہوا ہے کہ جو دوام نبوت مانے وہ مرزی ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے آپ کے اس فتوہ کی زد سے زد میں بھی آلہ حضرت بری طرح فنس چکا ہے بارہ کے قریب عبارتیں آپ کے عبد المجید سعیدی نے پیش کی ہے آلہ حضرت کی کہ وہ پیداشی عالمِ عربا سے بالفعل نبوت مانتا ہے امام الانبیاء کی تو سبا لاکھ انبیاء کی نبوت بعد میں مانتا ہے تو سید عصر صاحب آپ کے اس فتوہ کے مطابق کہ جو دوام نبوت کا قائل ہو وہ ختم نبوت کا منکر ہے تو آپ کا آلہ حضرت برزا قادیانی سے بھی بڑھ کے کافر بنتا ہے برزا قادیانی نے ایک نبی بعد میں مانا ہے وہ کافر تو آلہ حضرت لاکھ سے زائد نبیوں کی نبوت مان رہا ہے وہ تو پھر لاکھ درجے کافر ہوگا تو اب اصول ہی بات یہ تھی کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں آلہ حضرت سے تشخص قائم ہے اور ساتھ آپ کہتے ہیں جناب کہ آلہ حضرت کے ایمان پہ میں بات بھی نہیں کرتا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آلہ حضرت کے فتوے سے آپ کافر ہیں میں نے ثابت کیا اور آپ کے فتووں سے آلہ حضرت کافر ہیں یا تو یہ تشخص والی بات چھوڑ دیں یا پھر آلہ حضرت کا ایمان ثابت کریں اور اب آپ خود آلہ حضرت کے فتوے کفر سے ذرا نکل کر دکھائیں لیکن آپ نے اس طرح بھی توجہ نہیں دی اور آپ نے کیا فرمایا کہ میں ایک آفر پیش کر رہا ہوں وہ آفر کیا کہ فلاں مدرس دارلوم کراچی سے لکھواؤ حکانیہ سے لکھواؤ فلاں پانچ مدرسوں سے لکھواؤ کے لاؤ وہ آلہ حضرت کو کافر کہیں تو ہم پھر دیکھیں گے اگر صحیح ہوا تو ہم سین کر دیں گے نہیں تو تے پیش نون ماشاءاللہ آپ نے اپنی پرانی عادت بالا لفظ استعمال کیا تے پیش نون میں نے تو سمجھا کہ اب آپ نے چھوڑ دی ہوگی لیکن آپ نے جو لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے شجوخیت کے بوجود اللہ تلمشاق اب بھی باقی ہے تے پیش نون اس کا معنی تن تن اب سمجھیں گے آپ کے مریدین آپ کے شاگر سمجھیں گے کہ استاجی نے کیسا خوبصورت اپنی فطرت کے مطابق جملہ کہائے تن یہ کر دیں گے تو مولوی صاحب انساط کی باتیں میں نے آپ کے سامنے کسی دیوبندی کا فتوہ نہیں پیش کیا اپنا فتوہ نہیں پیش کیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آلہ حضرت کو آلہ حضرت اپنے فتوہ کی وجہ سے کافر آلہ حضرت بریلوی مفتیوں اشرف سیالوی سعید اسد اویسی اور جناب مفتی آمد یار عمر اچھروی یہ جو آپ کے بڑے بڑے وزرگ ہیں بڑے بڑے مفتی آنے کی راہ میں ان کے فتوے کی وجہ سے کافر ہیں آلہ حضرت اپنے آپ کو کافر کہے آپ بتائیں آلہ حضرت کے علم پہ آپ کو شک ہے آلہ حضرت کے بارہ میں تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو خطہ سے بھی محفوظ کر دیا خطہ سے بھی وہ محفوظ تھا تو آلہ حضرت جو اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے اب اس پر آپ تا نون لگائیں یا لام نون لگا لیں آپ کی مرضی یہ تا پیش نون لگائیں یا لام زبر نون لگا لیں آلہ حضرت پر کیونکہ آلہ حضرت اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے آلہ حضرت کو آپ کے اس آزے محترم اشرف چیالوی کافر کہہ رہا ہے آلہ حضرت کو آپ کے منادر آدم عمر اچھری بھی کافر کہہ رہا ہے آلہ حضرت کو آپ کے حکیم الامد مفتی احمد یار کافر کہہ رہا ہے آلہ حضرت کو آپ کے بڑے صدر المدرسین عطا محمد بدیالوی کافر کہہ رہا ہے آلہ حضرت کو علیاس قادری کافر کہہ رہا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کیوں تلویز کرتی ہیں فلانے پانچ مدارس سے لکھوا کے لے آؤ ان مدارس سے لکھوانے کی تو تب ضرورت ہوتی کہ فتوہ ہماری طرف سے آتا آلہ حضرت نے اپنے آپ کو کافر کہا آلہ حضرت کو کافر کہنے والے بریلوی مفتیانِ کرامیں انہوں نے کہا ہے تو اس لیے اب ان دس خطوں کی ضرورت یا ان دس خطوں کا مطالبہ کرنا یہ انتہائی تلویز پر مبنی ہوگا تو پھر سن لو کہ آلہ حضرت کے ایمان سے آپ کی جان چھوٹ نہیں سکتی کیونکہ آپ کی عادت ہے آپ عبارات کوئی نہ کوئی جب عبارت کی طرف نہ جائے آپ کا گزارہ نہیں بنتا حالانکہ میں نے بار بار آپ کو حضرت گنگوئی کی عبارت کی وضاحت کر دی آپ پوری زندگی متعلے پڑھتے رہے اب جب دیکھا کہ متعلے پڑھنے پر اطراز نہیں ہوتا اب متعلہ شروع کر دیا تو صحیح صاحب اس سے بڑی بدیانتی کیا ہوگی اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ خواہ مخواہ ایک بزرگ پر الزام لگاتے ہوئے اور یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں یہ میرے پاس ہے جس رسالے کا تو بار بار حوالہ دے رہا تھا اس پہ بھی آپ نے جھوٹ بولا یہ رسالہ علم غیب نہیں ہے یہ فتوہ ہے علم غیب پر یہ بھی آپ کا قذب شریف ہے اور اسی رسالہ میں بھی حضرت گنگوئی کی عبارت یہاں پر بھی موجود ہے یہ ذرا سنو یہ صفحہ چار سو اسی فتوہ پر یہ رسالہ نہیں فتوہ ہے خیال کرو آپ نے بار بار جھوٹ بولا جو انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا علم غیب پر اب یہ دیکھیں فرماتے ہیں سُم محلم اَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَعْلَمُ الْمَغْيِبَاتِ یہ عبارتیں ملالکاری کی شرافق اکبر اور یہ بطور اسلال کے پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں یقین کر لو کہ انبیاءِ قرآن غیب کی باتیں نہیں جانتے من الاشیاء اِلَّا مَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ مگر غیب کی وہ باتیں جانتے ہیں جو اللہ ان کو بتلاتا ہے جو اللہ ان کو خبر دیتا ہے اہیاناً کبھی کبھی جب اللہ خبر دے تب پتہ چلتا ہے اور فرمایا کہ ذکر الحنفیت و تسریعم بِتتکفیرِ بِعْتِقَادِ اِنَّ النَّبِيَّةِ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیبہ اور تمام ہنفی علماء نے اس آدمی کو خالصہ تن کافر کہا ہے جس کا جیعقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمِ غیب رکھتے ہیں لِمُعَارَزَتِ قَوْلِهِ تَعَالَا کُلَّا جَعْلَمُ مَنْ فِسْسَمَابَاتِ وَالْعَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ اس آیت کا انکار ہے یہ بوئی پتبہ ہے جناب جس کو آپ رسالہ زیر کر رہے ہیں اس کے اندر حضرت گنگوئی نے إِلَّا مَا عَلَمَهُمْ مَا عَلَمَهُمْ مگر وہ جو اللہ بتلا دے حضرت خود متلہ مانا ہے متلہ ہونے کی نفی کی ہے اور ساتھ دوسری آپ کی بڑی خیانت یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے جہاں سے عبارت پڑی ایک لیند ذرا آگے بھی پڑھ لیتے تو مسئلہ ساپ ہو جاتا لیکن آپ لوگوں کی عادت ہے لا تقرب الصلاة تو آپ پڑھ لیتے ہیں وانتم سکارہ کو چھوڑ دیتے ہیں اسی پر حضرت گنگوئی نے لکھا اس مدعا کے اس بات پر ہزاروں احادیث و آیات شاید ہیں جن میں تصریح یا دلالت اس عمر کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی اور ولی عالم الغیب نہیں ہوتا عالم الغیب نہیں ہوتا عالم الغیب نہیں ہوتا تو مولوی صاحب پھر آپ کو کیوں تکلیف ہوئی آپ نے تو تسلیم کر لیا کہ ہم عالم الغیب نہیں مانتے اور یہی بات حضرت گنگوئی لکھ رہے ہیں کہ عالم الغیب نہیں ہیں اور آپ لفظ بگاڑ کے متعلہ متعلہ متعلے منجد فلانی فلانی تو کچھ خوف خدا کیجئے مرنا بھی ہے اب آپ نے عمر کافی گزار لی ہے اور کافی چسے مزے لے لیے ہیں اب خدا کا خوف کیجئے اور اہلاللہ پہ بہتان مت لگائیے چلو خیر بہرحال میں آپ جے کر رہا تھا اصول کی خلابرزی کس نے کی دوسری گزارے یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جمیم آکان جمیم آجکونوں کے علم کے منکر کو ہم کافر بھی نہیں کہتے ماشاءاللہ اس میں آپ نے تسلیم کر لیا کہ جمیم آکان جمیم آجکونوں والے عقیدہ پر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں اس میں حضرت جی آپ کا اقرار ہوگی یا اگر دلیل موجود ہوتی نسکتی موجود ہوتی تو آپ اس کے منکر کو یا کافر کہتے یا گمرا کہتے آپ جب کافر بھی نہیں کہتے گمراہ بھی نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے جمیم آکان وما یکون والے عقیدے پر کوئی قطی دلیل موجود نہیں مولانا یہ آپ کو تحریرن دینا ہوگا اپنے آئی ڈی پر تحریر لکھیں کہ ہمارے اس عقیدے پر قطی دلیل موجود نہیں اس لئے ہم اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے ایک آپ کے یہ ذمہ ہے کام اب آئیں بائیں شائع نہیں کرنا اور نمبر دو آپ نے کہا کہ ہم گمراہ بھی نہیں کہتے کافر بھی نہیں کہتے ہم میرا سوال ہے سوال یہ ہے کہ آپ کے عمر اچھروی وغیرہ جن علماء نے جمیم آکان وما یکون کے منکر کو کافر کہا ہے ان کا حکم بیان کریں بازے کریں کہ جس جس بریلوی نے کہا ہے کہ جو جمیم آکان وما یکون کا منکر ہے وہ کافر ہے وہ گستاخ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے مولوی صاحب اس کی بزاد ضروری ہے بزاد کر دیں اور آلہ حضرت کا فتوہ بھی ذہن میں رکھیں مسلمان کو کافر کہنے سمجھنے والا کافر ہوتا ہے یہ پتابہ رزبیہ ہے مسلمان کو کافر سمجھنے والا کافر ہوتا ہے ان کا ذرا حکم بھی بیان کر دی دیئے اس کے ساتھ آپ نے بڑی ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر آئے میرے عقیدے پر کہ تین شکے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ دو شکے صحیح ہیں اور آپ نے اقرار کیا کہ یہ دونوں شکے آپ کی درست ہیں عالم الغیب ہونے والی اور بعض ماکان بعض ما یکون والی بہت اچھے ماشاءاللہ ایک شکے ساتھ آپ نے اختلاف کیا کہ جمی معاکان وما یکون کہ بارہ میں جو میں نے کہا کہ یہ نصوص قطعہ کے خلافے آپ نے کہا کہ اس پہ میں مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ مدعی آپیں اصولاً مدعی آپ بنتی ہیں کیونکہ آپ جمی معاکان ما یکون کے مصبے تھے اور میں جمی معاکان ما یکون کا نافی ہوں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ میرے عقیدے کا توڑ پیش کریں تو میں توڑ بھی الحمدللہ پیش کر چکا ہوں اب آپ کے ذمہ ان آیات کا جواب ہے لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی مجھے مدعی بنانا چاہتی ہیں تو مجھے مدعی بننے سے بھی کوئی انکار نہیں جمی معاکان ما یکون نصوص قطعیہ کے خلافے یہ میرا دعویہ ہے میں اپنے دعویہ کو اصول کے مطابق آیات و احادیث اکوالِ صحابہ اکوالِ ائمہ سے انشاءاللہ ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں آپ ذرا ہمت کیجئے میں مدعی آپ سائل لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کو پھر بھول بھی لگ جاتی ہے اور یو ترم بھی ہوتا ہے اب خدا کے لئے اس کو بدلو نہیں اصولاً مدعی آپ بنتی لیکن آپ نے تو کسی اصول پہ آنا نہیں اس لئے میں آپ سے ریایت کر رہا ہوں اور میں جے کہتا ہوں کہ جمی معاکان ما یکون نصوص قیل میں محیط نصوص قطعیہ کے خلافے اور میں اس کے لئے مدعی بننے کے لئے تیار ہوں چلو اور ہمارے لئے کوئی خدمت ہو تو بتائیں ہم تیار ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لئے اس کے ساتھ آپ نے ایک لیکن لگایا اور لیکن کے بعد کہتی ہیں کہ جو اس کے قائل کو کافر نہ کہے گا اس کو کافر کہنا پڑے گا حضرت جی یہ آپ کا اصول ہے ہمارے ہاں تکفیر کے مسئلے میں سب سے زیادہ احتیاط ہے اللہ کے فضل سے کسی آدمی کو کافر کہنے میں ہمارے ہاں اصول ہو رہے یہ جو میں نے باتیں کر رہا ہوں یہ بریلوی اصول کی وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ایسے اصولوں نے بریلویت کا ستیہ ناس کر دیا اور یہ حضرت کا اصول ہے آج آپ خود سوچ لیں کہ آپ اور آپ کے اصلاد اشرف سے علوی اور یہ گروہ متعصبین اور معاندین کا یہ ساری زندگی اسی اصول پہ مظلوم لوگ اور بے گناہ لوگوں کو کافر کہتے رہے آج نتیجہ اور ریزر دیکھیں اللہ کے فضل سے سب بریلوی آپ کو کافر کہہ رہے ہیں اور آپ کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں آپ کے اصلاد اشرف سیالوی کو کافر کہہ رہے ہیں ان کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں اور آج انہی اصولوں کی وجہ سے آپ میں یہ جرت نہیں آپ مر جائیں گے لیکن کبھی بھی آلہ حضرت کی ایمان پہ گفتگو نہیں کریں گے آلہ حضرت کی اصولوں کے مطابق اس لیے یاد رکھ لیں ہمارے ہاں اصول تکفیر آپ کو تھوڑا وقت نکال کے پڑھنا ہوگا ہم آپ کو سمجھائیں گے یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ کی اصول کے مطابق ہمارے ہاں شخصی تکفیر کا مسئلہ بھی انتہائی محتاط مسئلہ ہے اور اس کے لیے کئی شرائط ہیں اگر وہ شرائط آپ ثابت کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ رعایت نہیں ہے یہ ہمارا دیوبندی ہے یہ ہمارا فلانہ ہے اگر شرائط اور اصول کے مطابق بڑے سے بڑا بزرگ بھی آئے تو اصول کے موافق اگر صحیح شرائط پائی جائیں تو ہم اس کی بھی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ بابوں شابوں کا روب عام میں ہے اور آپ کے اس طرز پر میں تھوڑی سی آپ کو تنبیح کرنا چاہتا تھا برنہ آپ کا جو یہ فتوہ ہے نبوت کے مسئلہ میں اس میں آپ کے سارے بریلوی کافر بن رہے ہیں کہ آپ اجرا کریں گے اور آپ نے پچھلے ایک کلم میں کہا تھا ایک عام تقریر کے کلم میں جو چشتی رسول اللہ کہیں وہ کافر ہے تو آپ کو پتہ ہے جو پیر میرہ رضی شاہ نے لکھا ہے پیر میرہ رضی شاہ کو کافر کہیں گے تو آپ وہ اصول پہ رہیں جو اصل اصول بات جمی ما کان ما یکون کی آپ نے کہا کہ آم مدعی بن جائے میں مدعی ہوں اور سنائیں خیر اس کے ساتھ آخری گزارج آپ نے یہ بھی بار بار کہا کہ آپ بھی میرے مدرسہ میں آئے تھے نومانی صاحب بھی آئے تھے حضرت جی آپ کے تجھے کلم موجود ہے آپ تو میرے آنے کا انکار کر رہے تھے جب اشرا پاسف جلالی نے آپ کو کہا کہ مولی خزر کی بولی بول رہا ہے تو آپ نے جو کلم شایع کی آپ کو پتہ ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ادھر آئے ہی کوئی نہیں تو اب اس کلم میں آپ انکار کر رہے ہیں اور تین کلم میں بار بار کہہ رہے آپ میرے پاس آئے تو وہ پہلے کلم میں جھوٹ بولا جا اب جھوٹ بول رہے ہیں اس کا بھی فیسرہ کریں حضرت نومانی صاحب کے بارہ میں بھی آپ نے ابتدان یہ کہا کہ آپ کی جائے حضرت جی وہ پہلے والا کلم جھوٹ ہے یا یہ بعد والے اس کا بھی فیصلہ کر لے اور آپ نے یہ بھی کہا آپ نے آیت غلط پڑی تو نشاندہ ہی فرمانی تھی آپ کو میرا خیال یہ بھی نہیں پتہ کہ مستدل یا مقام استدلال کی تلاوت کو بھی غلط سمجھتی ہیں ایک مستدل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آیت میں کہیں غلطی لگ جائے تو ہم لوگ اپنی غلطی پہ اڑے نہیں رہتی آپ دیکھیں حافظ جب ترابی پڑھاتا ہے امام امامت کراتا ہے تو وہاں التباس القرات کے کیا مسائل ہیں اللہ جان آپ نے کوئی فقہ پڑھا بھی ہے کہ امام اگر بھول جائے تلاوت میں غلطی ہو جائے تو اس کے آقام آپ نے نہیں پڑھے آپ کہتے ہیں جام امینیہ میں پڑھ دیں جام امینیہ کا جو محتمم ہے مولانا سعید صاحب آپ کی اٹھ کلپوں میں میں نے آپ کی چوبیس اغلات پر مدعی اور مدعی کا تائین ہو جائے حضر جی یہ تائین کون سا سی گئے کسی اولہ والے طالب علم سے پوچھے یہ تائین ہو جائے کیا ہے یہ تائین ہے یا تائین ہے یہ باب تفاعل تائین اس طرح کی اور بہت ساری آپ کے علمی شاہ پارے میں منظر پہ لا سکتا ہوں لیکن ہم کہتی ہیں کہ دوران تلاوت یا قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر کہیں غلطی لگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اچھی بات قرآن کا اجازی یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی لگ جائے تو بچے بھی اصلا کر سکتی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم اپنی اغلات پہ ڈٹے نہیں رہتی سبقت لسانی بھی ہوتی ہے باقی آپ جو غلطی کہہ رہے ہیں کہ مقام سدلال پڑھا فلانی پڑھا فلانی پڑھا فلان لفظ چھوڑا تو حضرت جی اس سے آپ کے جائل حواری خوش ہوں گے علمی دنیا میں اس اطراز کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی نعمانی صاحب تحریر میرے پاس موجود ہے اتحاد امت والی تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی اگر واقعی آپ اتحاد کے دائی ہیں وہ تحریر آپ مجھے بھیجیں میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دی یا کلم میں موجود بہرحال میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ان آنے بہانے کو چھوڑ دیں اگر جمی معاکان معاکون پر مجھے مدعی جیسے آپ نے بنایا میں نے قبول کی اگر آپ یو ٹر نہ لیں تو میں مدعی ہوں اور اگر یو ٹر لیں تو آبن جائے باقی یہ ہے آپ اپنے محتمد آدمی کا خدا کے لئے نمبر دیجئے تاکہ مناظرہ غیر جانب دار جگہ پر وہ ہو لیکن مناظرہ سے پہلے یہ جو پندرہ سوال ساتھویں کلبر اس سے جانی چھوٹے گی اور جو تنقیحات ہیں ان سے بھی جانی چھوٹے گی اور جو آٹھ آیات آپ کے مطالبے پہ میں نے پڑھی ہیں ان سے بھی جان نہیں چھوٹے گی یہ تین کرز اتار پندرہ سوالوں کے جواب آٹھ آیات کے جواب اور یہ یہ اتار کے انشاءاللہ العزیز جہاں غیر جانبدار جگہ متعین ہوگی تو مناظرہ اچھے طریقے سے ہو سکے آپ کلپ بازی نہ شروع کرتے تو ہمیں ذوق نہیں تھا اس لئے اب کلپوں کا کرز کلپوں میں ہوگا اور آمنے جو چیز رہ جائے گی آمنے سامنے ہوگا دو سو کے قریب آ جاتے آپ کے دعویٰ کو توڑنے کے لیے آٹھ آگئی کلپ لمبا ہو رہا ہے آئندہ کلپ میں انشاءاللہ اگلی کس تائے گی اور یہ کرز آپ پہ چڑھتا رہے گا بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين